بسم اللہ الرحمن الرحیم اپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا دیا گیا ہے تو اس میں آپ کو کافی سارا پیپر ورک مل جائے گا اس کے اندر آپ کو ایک لاک دیا گیا ہے پسٹل لاک اس کو آپ اس سے لاک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو کچھ ورانٹی کارڈز کچھ پیپرز مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ویٹ کو کم کرنے کے لیے کچھ ربر سپیسر دیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اور کچھ کیز وغیرہ دی گئی ہیں اس کو کھولنے کے لیے اس کے ساتھ آپ کو ایک کوئی یوزر میانویل مل جاتا ہے اس میں انویسن کا اس میں اس پسٹل کے مطالق تمام ڈیٹیل درج ہے تو آپ اس کو لازمی پڑھ لیا کریں تو دوستو اب آتے ہیں اپنے ریوالور کی طرف جو کہ کافی خوبصورت فل سائز ریوالور ہے اور سٹینلس ٹیل میں ہے تو یہ کافی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوٹنگ کمپیٹیشن کے لیے بہت ہی زبردست ریوالور ہے اس کی بیرل آپ دیکھ سکتے ہیں 6 انچ بیرل کے ساتھ یہ آتی ہے یہاں پر اس کی بیرل کی اوپر 44 مگنم لکھا ہوا ہے اور دوستو اس کی بیرل میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو ویٹڈ بیرل دی گئی ہے اس کو آپ کو ایڈجیس بھی کر سکتے ہیں اس کے ویٹ کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فریم کی اوپر سمیت این ویسن کا لوگو دیا گیا ہے دوستو اس سیٹ پر اس کی بیرل کی اوپر آپ کو کمپیٹیٹر لکھا ہوا مل جائے گا جو کہ کمپیٹیشن شوٹنگ سپورٹس کیلئے بنائے گئی پسٹل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میڈ ان یو ایس اے لکھا ہوا ہے سمیت این ویسن سپرنگ فیلد تو دوستو یہ میٹ فینشنگ میں ہے فل سٹینل سٹیل کی بنی ہوئی فل سائز ریوالور ہے اور دوستو دوسری زبردست بات یہ ہے کہ یہ آپٹک ریڈی ریوالور ہے اس پر آپ کو ریل بھی دی گئی ہے آپ اس میں مختلف قسم کے آپٹکس ریڈ ڈارٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں جو کی کمپیٹیشن سپورٹس کیلئے کافی زبردست آپشن ہے اور اس کا ریئر اور فرنٹ سائٹ پر آپ کو دکھاتا ہوں پہلے اس کا چیمبر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہاں پر اس کا سیلنڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سکس راؤن یعنی چھ راؤن مگزین کے پسٹی ہے اس کا سیل ہم اٹھا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو فریم ہے اس کی بیرل ہے اور اس کا سیلنڈر جو ہے یہ سٹینلس ٹیل کا ہے ایکشن کی طرف ہو تو دوسری ریوالورز کی طرح یہ بھی سنگل اور ڈبل ایکشن میکنیزم کے ساتھ آتی ہے تو دوستو یہاں پر اس کا ٹریگر اور اس کا ہیمر آپ چیک کر لیں کافی سمود طریقے سے یہ کام کر رہی ہے اور شوٹنگ کمپیٹیشن سپورٹ شوٹنگ کے شوقین کے لیے بہت ہی زبردست ریوالور ہے اور دوستو دوسری اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایڈجسٹیبل بیرل مل جاتی ہے جس کا ویٹ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیرل کی نیچے آپ کو کچھ سٹینلیس ٹیل کے پلیٹس نظر آ رہے ہوں گے جو کہ چار ادت پلیٹس ہیں آپ ان کو نکال کر اس کا ویٹ کم کر سکتے ہیں اور شورو میں جو میں نے آپ کو ربر سپیسر دکھائے ہیں اس کے جگہ وہ آپ لگا کر اس کا وزن جو ہے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ اس میں اچھی بات ہے اگر آپ اس کو کیری کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو اس کی بیرل کی نیچے اضافی جو چار پلیٹس دی گئے ہیں سٹینلیس ٹیل کے وہ آپ ریموو کر کے اس میں آپ ربر کے سپیسر لگا سکتے ہیں تو اس کا وزن کافی کم ہو جائے گا دوستو یہاں پر اس کی بیرل آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سے اس کی بیرل بھی آپ دیکھ لیں اور اس کا جو ربر گرپ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سنتیٹک ربر گرپ اس میں دیا گیا ہے جس میں فنگر گروز بھی بنی ہوئے اور کافی بڑا گرپ ہے تو یہ بھی کافی ہیلپ دیتا ہے ریکوائل کو کنٹرول کرنے میں پیچھے سے اس کا لک آپ دیکھ لیں اس کا ریئر سائٹ اور فرنٹ سائٹ بھی دیکھ لیں دوستو اس کا ریئر سائٹ جو ہے یہ ایڈجسٹیبل ہے اور ویسے بھی یہ آپٹک ریڈی پسٹل ہے تو اس میں آپ ہر قسم کا ریڈ ڈارٹ آپٹک سوارے لگا سکتے ہیں اور فرنٹ سائٹ جو اس میں دیئے گیا یہ دووٹیل فرنٹ سائٹ ہے دوستو یہ لارج سائز ریوالور آپ دیکھ رہے ہیں کافی خوبصورت ریوالور ہے شوٹنگ کمپیٹیشن کے شوقین دوستوں کیلئے بہت ہی زبردست ریوالور ہے اور اس کی اوورال ڈیمیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس کی بیرل کی لمبائی چھے انچ ہے اور اس کی اوورال لنک جو ہے یہ گیارہ اشارہ تین انچ ہے اس کے علاوہ جو اس کی اوورال ہائٹ ہے یہ چھے اشارہ ایک انچ ہے اگر اس کی وزن کی بات کریں تو سولہ سو بیس گرام ایمٹی میکزین کے ساتھ اس کا وزن ہے تو یہ کمپیٹیشن شوٹنگ کے لئے بہت ہی زبردست آپشن ہے دوستو اب آخر میں اس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ریوالور جو ہے یہ مارکیٹ میں کافی ریئر ہے یعنی یہ یہاں پر آپ کو عام نہیں ملتی پاکستان میں تقریبا دو ریوالور جو ہے ایمپورٹ ہوئی ہیں اور یہ جان عام سے آپ کو مل جائے گی تو اس کی قیمت تقریبا بارہ لاکھ روپے چل رہے ہے آج کل لیکن یہ دیپینڈ کرتی ہے مارکیٹ کی اوپر ڈالر کی اوپر تو یہ اپ ڈاؤن بھی ہو سکتی ہیں یہ قیمتیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو سمیت انویسن کمپیٹیٹر چوالیس مگنم ریوالور کی جو کی میڈن ایس اے کی ریوالور ہے دوستو اگر سمجھانے میں یا بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیا کریں جن دوستو نبی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندر بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے عزاز چاہوں گا اپنا خیال لکھئے اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ